میرے پاس سفائر، خارڈی، ماریا بی، زارا میر بہت سارے برینڈ ہیں اتنے برینڈ ہیں کہ میں خود بھول جاتا ہوں اتنے نام ہیں سارا فنسی سوٹ ہے یہ دیکھیں جی اس کا گلہ دیکھیں یہ دیکھیں گلہ چیک کریں اور یہ سیکمان سوئی ساری یہ نفیسم ریٹری ہے یہ دیکھنی ریٹری ہوئی ہے اور کپڑا دیکھیں جی یہ اتنا ملائم ہے اس کے بعد آگیا جی میرے پاس خارڈی کا گولیم اور سیلہ آپ کے بھائی نے اس کی کیا لگائی ہے بھلا سیونٹی فائی پرسنٹ ڈسکونڈ پہ بھا جی بھا برینڈ پہ سیونٹی فائی پرسنٹ یہ اس کے بعد میرے پاس نشات کا گولیم بھائی نے اب سیل یہ جو لگائی ہے اس میں آٹھ سو بچاس ریٹ کر دیا ہے آٹھ سو بچاس ریٹری بیس آٹھ سو بچاس اچھا یہ لیں تھاڈی کا نیون مالی اور پورے فیصلہ بھا سے میں کہتا ہوں پورے پاکستان سے کوئی لاکھت خائن ریٹوں پہ جو سیلے لگائی ہیں یہ آفر کافر جو بولا ہے وہ لگائی ہے اور انشاءاللہ کہیں سے نہیں ملے گا چیلنج جناب ہو گیا ہے اب آپ ضرور آئیں یہاں پہ اس میں دو قسم کی ہوتی ہے میرے پاس کٹن ایک الکرم ایک جے ڈوڑ ٹھیک ہے دونوں کو ریٹ ایک ہی ہے اس میں تقریباً پندرہ کلر ہے میرے پاس صحیح ہے کٹنگ میں سب ہی ملے گا اور ریٹ آپ کو ملے گا صرف و صرف بارہ سو پچاس رو پہ جے ڈوڑ کلرم کوئی لاکھے دکھائیں یہ واشنویر ہے واشنویر اور لچک فال اس کی چیک کریں اور یہ میں نے سیل گئی ہے صرف و صرف دس کلر کا سیٹ ہوتا ہے سات سو پچاس رو پہ گل احمد گل احمد اس کا کلر گرنٹی ہے نا بری سیلے کی واپسی سیلے کی واپسی جناب اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو چینل آج میں جس گودام میں مجود ہوں وہاں پہ آپ کو برینڈ کے سوٹ ملیں گے اور دمکہ سیل ہے جناب آپ کو یہ ویڈیو حران کر دیکھی کہ برینڈ کے سوٹ اتنے کم ریٹ میں مل سکتے ہیں کیونکہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا سٹوک ویرا کا نکالنا ہوتا ہے آج میں جناب دوبارہ شیخ عمران صاحب کے گودام میں مجود ہوں تو ان سے جناب کرتے ہیں بعد آپ نے ہائی لیٹس دیکھ بھی لئی ہوگی ڈیٹیل کافی ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلے جناب ویڈیو سٹار کرتے ہیں آئیں شیخ صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام جی عمران بھائی کیسے ہیں اللہ کا بڑا سلام میں نے سنا ہے جناب کہ کچھ دماکہ سیل ہے برینڈ کے سوٹ بے شک ہم لوگوں نے لونوں کی سیلے لگا رہے ہیں اچھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا ہول سیل ہے یہ ماشاءاللہ کو تاہم آپ ڈیو دکھا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارا جو سیزن ہے پہلے ہی اوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے آگے ونٹر کی تیاری کرنی ہوتی ہے بیسے تو ابھی تین ماہ ساڑھے تین ماہ لون بکے گی لیکن مہارا سوکا بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا انڈ ہے اس لئے ہم نے دماکہ سیل اوفر لگائی ہے اور آپ کے انشاءاللہ جو بھی بیو ہے یہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آج باقی کوئی گدام ڈونڈ لیا ہے میری شوک کا نام ہے ایزان اشال کولیکشن اچھا ٹھیک ہے ڈیمڈ پلازے والی گلی اور لال مل فیکٹری ایری ہے فیصلہ بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا برینڈ بتائیں کون کون سے دکھا رہے ہیں بلکل میرے پاس اب چیک کریں یہ پریتی پیٹل ہے اچھا ریجنل بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریتی پیٹل یہ کیا کھول کے دکھائیں لون تھری پیس اور برینڈ جو جیسے بور رہا ہوں اور ریجنل بے ہوگا پریتی پیٹل یہ برینڈ ہے ٹھیک ہے دکھائیں کوپی نہیں ہوگی کوپی نہیں ہوگی کوپی نہیں ہوگی یہ لیں یہ دیکھیں یہ مہارم کے لئے آسے آج کل بہت میں نے سیل کیا ہے یہ کمیل ہے یہ شلڈ پیس ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ شلوار بھی اس کی برینڈ میں ہے کنارہ ہی بتا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں شلوار سیمپل ہے یہ اس کا وائلڈ بٹا وائلڈ بٹا ٹھیک ہے اور سیل آپ کے بعد اس کی کیا لگائی ہے بھلا سیونٹی فائی پرسنٹ ڈسکونٹ پہ بہ جی بھا برینڈ پہ سیونٹی فائی پرسنٹ یہ لیں یہ اس کے بعد میرے پاس نشاد کا بولیم نشاد اس میں بھی دس کلر دس ڈزائن کا سیٹو ہوگا ایک سوٹ دکھائیں اس کا بھی میں آپ کو ابھی ادھر سے کھول کے دکھا دیتا ہوں لے جی نشاد بھی آگیا اور 3 پیس نشاد کا برینڈ اس پہ دیکھتے ہیں کتنی ڈسکونٹ آپ دے رہے ہیں آپ سیزن یہ ویسے عام روٹین وائز تو دکان در بھائی جو ہے نا ہول سیل میں سیل کر رہے ہیں اٹھائی سو پچاس وکیلوں لگلی چل جو مکی مارگیر کہیں بھی چلے جائیں یہ اس کی کمیز ہے آل آور ڈزائن ہے اس میں ٹھیک ہے یہ کمیز ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا شلوار پیس پلین ہوتا ہے شلوار پلین ہے اور یہ کنارہ بنا ہوگا یہ اس کی نشانی ہے یہ کنارہ اچھی لہن کی نشانی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگیا وائلڈ بٹا اس کا نشاد کا ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ 50% اس کو انڈ پہ ملے گا 10 ڈزائن 10 کلر اس میں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جی میرے پاس خاڑی کا وولیم خاڑی کا یہ دیکھیں اور اس سیکمنس کے اوپر گلہ سیکمنس امرائٹری بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لیں اس کی شلوڈ بھی چیک کریں اور کپڑا بھی آپ اپنے ویور کو بتائیں کیسا ہے کہیں کوئی غلط بھی انہی تو نہیں کہا رہے یہ دیکھیں یہ کیمرائمین اگر دکھا سکتا ہے تو دکھائیں اے ایر جیٹ کنارے پہ یہ دیکھیں اور یہ سیکمنس ہوئی ساری یہ نفیس مرائٹری یہ دیکھیں مرائٹری ہوئی ہے اور کپڑا دیکھیں یہ کتنا ملائم ہے واقع جی اور انشاءاللہ جو بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ پوری بھی کروں گا یہ اس کا plane ٹروزر ہے ٹروزر بلین یہ اس کا فائن سیڈ بٹا ہے آرگنز میں سیکمنس ہوئی ہے اوپر یہ دیکھیں کپڑے کے اندر سیکمنس ہے یہ دیکھیں یہ انشاءاللہ میں اپنے ویور کو دوں گا 60% اسکونٹ پہ اس میں بھی 10% اس میں بھی 10 کلر 10 دیزائن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ان کے پاس سٹوگ ہے اس کے بعد آگیا میرے پاس ماریا بی ماریا بی اچھا جی یہ یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر ریڈ مینشن ہے سب ہی کے اوپر ریڈ مینشن ہے جس کے اوپر جو ریڈ مینشن ہوگا اس کا نکل جائے گا 4850 ریڈ لکھتا آپ دیکھتے جی کتنے کا دیکھ یہ سارا سیکمنس کے اوپر اور سیمپو کے صاحب یہ دیکھیں جی دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ امبرائیڈری کا کام ہوا ہے کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹھیک ہے اور یہ اس کا فنسی بٹا ہے یہ لے یہ سائیڈ پہ لائس لگی ہوئی ہے اس کے ٹھیک ہے اور فنسی بٹا ہے ٹھیک اس پہ اسکون بتائیں کتنا یہ بھی 55% اسکون پہ دوں گا 55% یعنی کہ یہ تقریباً 2100 ساڑی 200 کا رون بون پڑے گا اور دس ڈیزائن دس کلر اور پورے فیصلہ پہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان سے کوئی لائک دکھائی ریٹوں پہ جو سیلے لگائی ہیں یہ کافر جو بولا وہ لگائی ہے چیلنج جناب ہو گیا اب آپ ضرور آئیں یہاں پہ اور دیکھیں ریٹ کیسے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ آگیا زارا میر کا گولگی یہ چیک کریں میں نے تو ایتنے برینڈ کے نام بھی نہیں سنے جتنے ان کے پاس برینڈ ہیں میرے پاس سفائر خاڈی ماریا بھی زارا میر بہت سارے برینڈ اتنے برینڈ ہے میں خود بھول جاتا ہوں اتنے نام ہے یہ دیکھیں فل سیکمانس کے اوپر سارا فینسی سوٹ ہے یہ دیکھیں جی اس کا گلہ دیکھیں یہ دیکھیں گلہ چیک کریں اس کا اور پلین ٹروزر اس کا ٹروزر کنٹراس میں یہ لے اس کا ڈبٹا بھی فول امریٹیڈ ہے اچھ یہ کرنکل ہے یہ 70% ڈسکونٹ 70% جی 70 شایق صاحب چھاگے جناب اور یہ میرے پاس آ جاتی ہے عوامی ایٹم اور یہ پورے بزار میں ایک ازار پچاس میں سیل ہو رہی ہے آپ کے بھائی نے جو لگائی ہے اس میں 850 ریڑ کر دیا 850 30 850 اچھ یہ لیں اوپر بھٹا فینسی اس کی بھی سیل لگائی ہے 70% اس پر اچھ 70% اس کے پاس میرے پاس چیک کریں پہلے میں ماریا بی کا آپ کو سیکمس دکھایا تھا یہ پرنٹ میں ہے اور فینسی بھٹا اس کے آگیا آگیا اس میں کافی میرے پاس تقریبا 50 volume پڑے ہوئے یہ ماریا بی کا نیون volume آگیا ٹھیک ہے سارے ladies سارے volume ladies دیکھیں اگر cameraman وہ ادھر بھی لگائیں یہ بورے چیک کریں یہ سارا ladies ہوا ہے میرے پاس جنس کا دکھائیں جنس میں بھی آپ کے دکھائیں یہ سارا میرے پاس جنس پڑا ہوا جنس کا دکھائیں جو آم طور پہ گرو میں پہن نیو ہوتا سستا دکھائیں کوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے کافی حالات ملکی حالات آپ جانتے ہی یہ میرے پاس ستھانوں میں بھی اگر کٹنگ میں سوٹوں میں لینی ہے سوٹوں میں کٹنگ بھی پڑی ایک سوٹ ون ون پیس بیگ میں پیکنگ ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا چیک کر سیں واشن ویر اور لچک فال اس کی چیک کریں اور یہ میں نے سیل گئی ہے صرف اور صرف دس کلر کا سیٹ ہوتا ہے سات سو چاس روپے میں گل احمد واشن میرے گل احمد واشن اس کا کلر گرنٹی ہے نا بری سیلے کی واپسی خراب ہو جائے میرا سیلے کی واپسی جناب اچھا جی اس کے پاس یہ دیکھیں یہ سٹمپ کے سات یہ دیکھیں جی سٹمپ گل احمد کی اس میں بھی دس کلر ہے یہ لگے ہوئے دس کلر کا سیٹ ہے ون سوٹ پیکنگ ملے گا تھانوں میں بولیں گے تھانوں میں ملے گا اور اس کا ریٹ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی سیل لگا دی ہے صرف 1250 ملے شایخ صاحب آج چھا گئے یہ بتائیں کہ یہ cash on delivery ہے بے شکر میرے پاس cash on ایک سوٹ بھی ملے بھی شایخ ایک سوٹ کی آفر ہے آپ ملے چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگی کوٹن یہ کون سا جی برینڈ یہ Al Karam Al Karam کی کوٹن آگی یہ کنارہ چیک کریں اس کون یہ Al Karam کی کوٹن ہے اور سوٹ کوٹن ہے اس میں دو قسم کی ہوتی ہے مرے پاس کٹن ایک Al Karam ایک جی ڈوڑ دونوں کو ریٹ ایک ہی ہے اس میں تقریبا 15 کلر ہے میرے پاس سی ہی ہی سوٹ سب 1250 رپے جی ڈوڑ Al Karam کوئی لگا دکھائے یہ اس کے بات میرے پاس میچ میں پڑی ہے ٹھیک ہے کٹن یہ میرے پاس کٹن پڑی ہے یہ Al Karam پیپر کٹن پڑی ہے یہ گل احمد کٹن پڑی ہے چیک کر سکتے یہ ٹکا گل احمد لگا ہو ہے یہ میچ یہ پاشا کی راڈ کٹن یہ اوپر سلفٹ بنی ہوتی ہے یہ پاشا کی سادھی سوفٹ کٹن یہ چمک دمک ہے جو کٹن جس چمک والی بولتے جو آج کل ٹکٹوکر بڑے شوگ سے پہنتے ہیں یہ وہ والی ہے چمک والی ٹھیک ہے اور سب ہی میں ڈسکاؤن کے ساتھ یعنی کہ آپ اپنے استعمال کے لئے بھی جناب یہاں سے چیزیں یعنی کہ سٹوگ مگوا سکتے ہیں اور میں سمجھتا کہتے ہم لوگ بے روزگار ہیں مہار روزگار نہیں چل رہا نظام نہیں چل آج کل آپ کو مہنگ ہے جتنا کر لیں کم ہے وہ آتے ہیں میرے پاس ان کو کاروبار کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور ما شاءاللہ مال لے کے جاتے ہیں اللہ کا خاص کرم ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو روٹین وائز میرے پاس دوسرے تیسرے دن بات آرہے ہیں مال لے کے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو رزق دے رہا میرے پاس آئے میں ان کو بتاؤں گا طریقہ کرتے ہیں اور مال دے کے بے جوں گا انشاءاللہ تو چلیں جناب سٹوک تو ان کے پاس کافی ہے اور میں نے سوچا روٹین میں بھی استعمال کر سکتے اگر بزنس کرنا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کرتے ہیں ختم عمران صاحب کا کرتے ہیں شکریہ انشاءاللہ جناب ملاقات ہوتی ہے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ